اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام صفت میں دائیں جائیں خرے ہونے کے فضیلت حضر آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رب مردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بیشتے ہیں دائیں طرف والی صفتوں پر یعنی نماز میں جہاں وہ چیزیں فضیلت کا باعث ہیں وہاں دائیں طرف خرے ہونا بھی فضیلت کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو اپنے درمیان میں رکھو یعنی جب صفت بنائی جائے تو جو شخص نماز پر رہا ہو تو وہ دونوں صفت کے بلکل وسط میں ہو یعنی امام صاحب کے بیچے بلکل سینٹر میں خرے ہو اور کسی بھی صفت کے بیچ میں کوئی خلل باقی نہ رہے کہ مثال کے تو اگر کسی کا نماز میں وضو نہیں رہا یا کسی اور بھی وجہ سے کوئی شخص کسی مجبوری پر تخت نکلنا چاہتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے نکلنے کا یہ طریقہ ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جان برج کے یعنی نماز کو چھوڑ کر سخت توڑنا بہت بھرا گناہ ہے لیکن اگر کسی کا وضو ہی نہیں رہا تو وہاں کھڑے ہو کر کیا کرے گا اس سے تو نکلنا ہی نکلنا ہے ایسی صورت میں اگر وہ نکلنا چاہتا ہے تو بیچ میں خلل نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر کوئی شخص نماز چھوڑ کر یعنی صف کے دمیان سے نکلتا ہے تو اس صف کے دمیان خلل نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کو فوراً فل کرنا چاہیے اور فل کرنے کا طریقہ یہ ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص صف کے دائن طرف سے نکلا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ ساری صف باہت درہ والے لوگ پھر جائیں یعنی کہ ایسا ہوگا کہ امام اپنی جگہ پر خرر رہے گا اور امام کو ہی سینٹر پلیز میں رکھ کر اور جہاں سے خلل ہوا ہے وہاں سے امام والی سائٹ پر آنا شروع کر دیں یعنی نماز میں ایک آدھ قدم چل کر یعنی جیدے سے بھی صف خالی ہوئی ہو وہاں چلے جانا چاہیے اور فوراں صف فل کل لینی چاہیے اگر فوراں ایسا نہیں کریں گے تو یہ نماز کے اندر بہت بڑا خلل ہوگا اور اسی طرح اگر کسی شخص کو صف کے اندر جگہ نہیں ملی اور وہ پیچھے اکیلہ کھڑا ہے تو اکیلے نماز نہیں ہوگی ابو دعوت کی روایت ہے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے صف میں کھڑے ہوگا اکیلے نماز پڑھتے ہو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے کیونکہ اگر وہ جماعت میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے اکیلے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور پھر اسی طرح صف بندی کے مراحل کہ صف کی اس طرح بننی چاہیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ میرے ساتھ وہ لوگ رہیں یعنی کہ بالک لوگ اور سمجھدار اور عقل مند لوگ یعنی کہ وہ پہلے صف میں کھڑے ہوں اور اگلی صف میں نابالک بچوں کو خرار نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح اگلی صفوں میں بھی خرار نہیں ہونا چاہیے اور بچوں کے صفے پیچھے ہونی چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں اور بھروں کی نماز میں خرے ہونے کی وجہ سے کنسٹریشن ایک جیسی نہیں رہتی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترطیب سکھائی کہ نماز میں صفے کیسے بننی چاہیے کہ اگلی صف میں بالک لوگ اور عقل مند لوگ اور پھر اس کے بعد اس سے کم تر لوگ اور کم تر لوگ ہوں پھر اس کے بعد حتیٰ کہ پچھلی صف میں بچے یعنی کہ نمال کی بچے خرے ہوں یعنی کہ جو بچے ہیں کام عمر کے لوگ وہ پیچھے ہی خرے رہیں یعنی علم اور عقل میں جیسے جیسے لوگ شعور رکھتے ہیں ویسے ویسے لوگوں کو صفوں میں خرا ہونا چاہیے کیونکہ اگر اگلی صف میں خلل ہو اور کنسٹریشن نہ ہو تو پیچھے ساری نماز میں خلل پیدا ہوگی تو ناظرین اس لیے اس چیز کا خیار رکھنا بھی بہت ضروری ہے تو اس لیے کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائکو شیئر ضرور کیجئے اور پاس موجود بیل آئیکوں کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اپنا اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ادنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا ہی ملتی ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ